دوستو سولہ نومبر 1971 کو پاکستان کے شہر ویہاڑی میں پیدا ہونے والے 52 سالہ سابقہ پاکستانی کرکٹ کوچ کمنٹیٹر اور سابقہ کپتان وقار یونس کو کرکٹ کے تاس میں عظیم گینباس مانا جاتا ہے اور کرکٹ کے دنیا میں ٹوک ریشر کے لکب سے یاد کیا جاتا ہے جن کا کیریئر 1999 سے لے کا 2003 تاک 14 سالوں پر محیط تھا جن کے سٹیٹ کو اگر دیکھیں تو وقار یونس نے 88 ٹیسٹ میچوں میں 23.5 ہے کی اور سے 343 وکٹیں اپنے نام کی ہیں جبکہ اوڈی آئی میں 262 میچوں میں 23.84 کی اور سے 416 وکٹیں لینے کا حساس بھی اپنے نام رکھتے ہیں دوستو وقار یونس کو تیز گین کو ریورس ونگ کرنے کا موجت مانا جاتا ہے جبکہ وقار یونس کے ایز کوچ کیریئر کی بات کی جائے تو 2006 سے 2007 تک وہ کومیٹ ٹیم کے بولنگ کوچ کے طور پر کام کر چکے ہیں اور پھر 3 مارچ 2010 کو وقار یونس کو دوبارہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کوچ مقرر کیا گیا تھا جس سے انہوں نے 19 اگاست 2011 کو اصطیفہ دیا تھا کیونکہ انہی کے دور میں پاکستان کرکٹ ٹیم سپارفکسنگ جیسے بڑے زخم سے دوچار ہوئی تھی جس میں کپتان سلمان برٹ محمد آصف اور محمد عمر شامل تھے جس کے وجہ سے وقار یونس خود بھی تنقید کی ذات میں آ چکے تھے دوستو جبکہ 2013 کے آئی پی آل ایڈیشن میں وقار یونس سن رائزز ہیدن آباد کے بولنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں پھر 4 ستمبر 2019 میں وقار یونس کو پیسی بی نے تین سالہ کانٹریکٹ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بولنگ کوچ مقرر کیا تھا جن کو آئی سی سی ورلڈ کاب 2019 میں پاکستانی ٹیم کی خراب پرفارمنس کی بنیاد پر ازر محمود کی جگہ ریپلیس کیا گیا تھا جبکہ جب محمد عمر نے سال 2021 میں تمام فارمیٹ سے ریٹائر میٹ کا اعلان کیا تھا تو اس کے پیچھے محمد عمر اور وقار یونس کی اپس میں لڑائی بتائی جا رہی تھی محمد عمر نے خود ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ وہ زینی طور پر اس مینی میٹ سے تانگ آ چکے ہیں اور اس مینی میٹ کے ساتھ آپ مسید کام نہیں کر سکتے دوستو آپ پھر پی سی بی چیئرمن موسن نکوی کرکٹ کے سارے معاملات وقار یونس کے انڈ آور کرنے جا رہے ہیں مطلب وہ پاکستانی کرکٹ کے سارے کرتا دھرتا ہوں گے موسن نکوی صرف انتظامی امور کو دیکھا کریں گے جبکہ کرکٹ کے حوالے سے تمام فیصلوں کے ذمہ دار وقار یونس ہوں گے وہ شعبہ انٹرنیشنل ڈوبیسٹیک کرکٹ سیلیکشن کمیٹی کے امور کھلاریوں کے انو سی سمیت دے کر تمام معاملات کو ڈیل کریں گے جبکہ پی سی بی آئین 2014 کے تحت پی سی بی چیئرمن موسن نکوی اپنی پاور کو وقار یونس کے حوالے کر دیں گے جس کے بعد وائٹ بال اور ریڈ بال کے کوچس بھی وقار یونس کے انڈر ہی کام کریں گے دوستوں دیکھتے ہیں کہ کیا وقار یونس اپنے ماضی کے برعکس اس مرتبہ فل پاور کے ساتھ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اس مشکل صورتحال سے نکال پائیں گے یا نہیں اور پاکستانی ٹیم میں نئے ٹیلنٹ کے فقدان بیٹنگ کی کمی سپینر گین باز کی کمی ٹیم میں گروپنگ ٹیم میں ڈسپلن پر قابو پانے جیسے بڑے چیلنج کو ڈیل کر پائیں گے یا نہیں جبکہ وہ کافی عرصے سے پاکستان چھوڑ کر اپنی پاکستانی نجاد آسٹیلوی وائف کے ساتھ آسٹیلیا میں سیٹل ہو چکے ہیں ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی آسٹیلیا میں زیرے تعلیم ہیں دوستوں کومنٹس میں اپنی اپینینزیں ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئیو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ